اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کو میں ایک اشتیار بنانا سکھاتا ہوں جو آپ بیچ کے فریلانسنگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو یہ طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو توجہ سے دیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا جس چیز کے بارے میں اشتیار بنانا اس کی تو کچھ تصویریں آپ ڈانلوڈ کر لیں مثال کے طرح میں ایک تصویر ڈانلوڈ کر دیتا ہوں بوٹ کی بوٹ کا اشتیار بنانا ہے بوٹ پی این جی اس کو آپ سرچ کرنے بوٹ کے سویلنگ بی ڈبل اوٹ ہی بوٹ ہوتا ہے تو یہ بوٹ میں نے لکھ دیا غلطی سے بوٹ میں نے کشتی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے بوٹ کے ڈیزائن مل جائیں گے آپ ان میں سے کوئی ایک تصویر مناسب سی لے لیں مثال کے طور پر میں یہ والی لے لیتا ہوں تھوڑی ڈیزائن والی لیں سٹائلش لیں تاکہ وہ اچھی لگے یہ میں لے لیتا ہوں اس کو میں ڈانلوڈ کر لیتا ہوں اچھا جیسے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے تو پکسل لیب کو آپ نے کھول لینا ہے پکسل لیب کو کھولنے کے بعد یہ آپ نے جو تحریر لکھے اس کو ختم کر دینا اور اوپر سے آپ کو یہاں ایمیج سائز لکھا وہ نظر آرہا ہے ایمیج سائز کو آپ نے بارہ سو اسی اور ادھر سے آپ نے دو ہزار اسی کر دینا ہے اس طرح سے اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اس کا کوئی اچھا سا بیک گراؤنڈ رکھ لینا ہے کوئی بھی آپ کلر رکھنے اچھا سا پیارا سا مثال کے طور پر یہ کلر ہے اور بھی کافی سارے کلر ہیں آپ کو جو بھی پسند آئے اگر آپ مکس کلر رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو مکس کلر نہ کرنا بھی سکھایا ہوا ہے تو آپ مکس کلر بھی رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ییلو رکھ لیں اور لائٹ ییلو رکھ لیں تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو تصویر آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ اس کو لے لیں یہ دیکھیں اس تصویر کو لینے کے بعد اس کا سفید بیک گراؤنڈ آپ ختم کر دیں اگر آپ یہاں پہ بیک گراؤنڈ ختم کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جوتے کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی سفید ہے تو یہ ہر چیز ہی سفید ختم ہو جائے گی لہٰذا آپ اس کو کیا کریں اس کو ادھر سے ڈیلیٹ کر دیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ آپ گو کروم پہ چلیں یہاں پہ آپ لکھیں بیک گراؤنڈ ریموور بی جی ریموور آپ لکھ دیں بی جی بیک گراؤنڈ ریموور بی جی ریموور جیسے آپ لکھیں گے تو یہاں آپ کو ایک ریموور بی جی ایک ویب سائٹ آئی ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے اس کو جیسے آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ اپلوڈ ایمیج وہ جو ایمیج ابھی آپ نے جس کا بیک گراؤنڈ ہٹانا اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیں خود بخود یہاں پہ تھوڑی دیر بعد اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ کر دیں یہ ایک منٹ لگتا ہے کسی بھی چیز کا بیک گراؤنڈ ہٹانے کے لیے تو یہ شارٹ کٹ طریقہ تھا میں نے ویسے اور بھی کافی سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں اب دوبارہ اس کو اوپن کر لیں پکسل لائب کو اور وہ ایمیج یہاں سے لے لیں اب یہ دیکھیں اس کو لینے کے بات کیا کرنا ہے اب اس کو آپ ایسا کریں کہ اس کو بوٹ کافی جگہ پہ سیٹ کرنے اس کی کوپی لے کے یہاں پہ تھوڑا بڑا سیٹ کرنے اس کی کوپی لے کے یہاں پہ کچھ سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک شیپ لے لیں اس کا کلر بھی یہی رکھ لیں جو ابھی ہم نے سیٹ کیا ہے یہ والا کلر سیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے اس سے پہلے ایک شیپ کی کوپی لے لیں اور یہ اوپر لگانے کے بعد کچھ اس طرح بن جائے گا اب اس کو آپ یہ یہاں پہ رکھ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے ادھر ایک تحریر لکھ لیتے ہیں ڈیو برینڈ اس کو یہاں پہ لکھ دیکھا ہے اس کو آپ یہاں پہ رکھ لیں اور اس کا ایک مناسب سا فونٹ یہاں پہ آپ لے لیں میں اس کا ایک میٹل فونٹ ہے میٹل یہ والا فونٹ لیکن یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے آپ بے کوشی کریں کوئی اور لے لیں یہ چنگ والا لے لیں یہ بہتر ہے اور اس کا کلر آپ مناسب سا رکھ لیں آپ کوئی بھی رکھ سکتے میں اس کا کلر سفید رکھ رہا ہوں اس طرح یہ بلیک یہ اچھا رہے گا ایسا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیں اوپر پونے پہ نیچے آپ بے شک لکھ دیں سیل 50% آپ سیل لکھ دیں کوئی بھی آپ چیز لکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں 50 آپ نے لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ پرسنٹیج لکھ دیں اور آگے سیل بھی لکھ دیں اچھا ادھر آپ نے دو کام کرنا ہے اس کو یہاں پہ سیٹ کر لینا ایک تو یہ بیک گرونڈ ہل جاتا ہے کوشش کریں اس کو لکھ کر دیں یہ ہلے ہی نا اس کو لینے کے بعد آپ نے اس کے دو رنگ رکھ لینے ہیں 50% کا آپ لال رکھ دیں اور سیل کا آپ اس کو بلیک بے شک رکھ دیں اور اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ فونٹ پہ چلے جائیں یہاں پہ آپ نے یہ نیچے چلے جانا یہاں پہ یہ زبدس فونٹ ہے یہ مردہ ڈینیل بلیک اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیں اس کے بعد ایک کام رہ گئے یہ جو میں نے بلوک کیا تھا اس کو آپ ختم کر دیں یہ والی جو شیٹ ہے اور اس شیٹ کی اپسٹی آپ کم کر دیں آپ بے شک نیو برینڈ کا کلر جو بھی رکھنا چاہیں لال رکھنا چاہیں یہ آپ لوگ کی مرضی ہے میں پھر تبدیل کر دیتا ہوں لال تو اس طرح ایک آپ سادہ سا لوگو بنا سکتے ہیں اور کوشک کریں یہ جو لیئر ہے اس کی اپسٹی مناسب رکھیں پچاسی رکھ دیں تو بہتر ہے اور اس کو درمیان میں فٹ کر دیں اور جو نیو برینڈ ہے اس کو اپر سٹ کر دیں جہاں پہ آپ کا دل کر سیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو سیف کر لیں تو یہ ایک آسان طریقہ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا شکریہ